بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو سمات ہوئی اس سمات کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ساتھ جنوری کو فرد جرم آئد کی جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سابق چیف جج گلگپ بلتستان رانہ شمیم صاحب اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کر پائیں گے ان کے وکیل کی جو گفتگو تھی اور ایٹرنی جنرل آف پاکستان پہ انہوں نے جو تنقید کی اس سوالوں کے جوابات کون دے گا اس کے ساتھ ساتھ رانہ محمد شمیم کے اس کیس پہ چیف جسٹس اتر من اللہ کا یہ موقف ہے کہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احتساب کا مقدمہ ہے تو یہ جو کیس ہے یہ کونسا نیا رخ اختیار کر چکا ہے اس پینڈورا باکس سے مزید کیا چیزیں سامنے آئیں گی جس طرف اشارہ رانہ شمیم کے وکیل بھی کر رہے ہیں لطیف آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں بہت سے گواہان بھی منظر عام پہ آئیں گے بہت سے نام بھی منظر عام پہ آئیں گے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ جو کیس ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے یا بھی بہت سے چیزیں منظر عام پہ آنا باقی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سعیدی یا رسول اللہ السلام علیکیہ سعیدی یا حبیب اللہ دیکھیں یا صاحب ہم نے جس وقت یہ کیس شروع ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سے ایسے انکشافات کیے تھے جو آئیستہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع گئے رانہ شبیم صاحب کے کیس میں جو عدالتی معاملہ ہے میں اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے وہ عدالت میں کیس ہے وہ عدالت ہی جس طریقے سے چلائے گی کیس کو لیکن کچھ ایسے انکشافات ہیں ہمارے پاس جس کی متعلق ہم آج بات کریں گے ایک تو فرد جورم آئید کرنے کا فیصلہ ہو گیا ساتھ جنوری غالباً اس کا ٹائم رکھ جائے گیا جس سے یہ فائنل ہو گیا کہ اب اس کیس میں کچھ نکلے گا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا یہ بالکل ختم ہو جائے گا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کسی نہ کسی طرف سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا ایسا نہیں ہوا اور اس میں جن فرد جورم آئید ہونی ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ایک جو پلاننگ کی جاری ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہے جس سیاسی جماعت کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ تھا اب اس کے لئے اچانک سے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین یا چار آڈیو آ رہی ہیں جی تین سے چار آڈیو آ رہی ہیں پہلے تین سے چار بیانہ الفی ہیں بیانہ الفی بھی آ رہی ہیں گے ان آڈیوز کے بعد بیانہ الفی آئیں گے وہ بیانے الفی جیس سب کی طرف سے ہی ہوں گے سابقی جیس سب کی طرف سے یہ جو آڈیوز آ رہی ہیں یہ آڈیوز اس طریقے سے تیار کی گئی ہیں یا مبائنہ آریوں میں کسی ہے اس لیے کہوں گا جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ اطلاع بھی جو ہے بڑے اہم شخص نے مجھے ہمیں دی ہے جو جس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے یا جس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ کہاں سے کون کس طریقے سے جاری کر رہا ہے اس میں اسی کیس کے حوالے سے بات ہوں اس میں دو سے تین ایسے ساری میں ذکر ہوں گا جس میں کہا جائے گا جس میں کچھ لوگ کہیں گا ہاں ہمیں بھی یہ کہا گیا اور اس کا انڈریکٹ جو ہے اس میں ساکیب نصار صاحب کا نام لیا جائے گا کہ انہوں نے فلاں محفل میں بیٹھ کے بھی ہمیں کہا کہ جناب یہ اس طرح کیا جائے گا اس طرح میں کر رہا ہوں اور وہ ان میں سے ایک سینئر وکیل جو ہیں لائٹ جو ہیں ان کا نام بھی سامنے لائے جائے گا پھر ایک تقریب کا حوالہ دیا جائے گا وہ تقریب بھی اہم افراد کی ہوگی وہ کہا جائے گا جناب اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے اور ایک آڈیو وہ تیار آڈیو آئے گی کہ جس میں کوشش کی جائے گی یہ بتانے کی جناب یہ فلاں کی گفتگو ہے اور فلاں یہ چیز کہہ رہا ہے اور جس کی گفتگو ہوگی اس کو جسٹس ساکیب نصار صاحب کے بڑے قریب ترین شخص آئے کیا جائے یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ فرنزیک والوں کا کام بڑھنے والا جتنا مرضی کام بڑھ جائے بالکل بڑھنے والا ہے اور یہ اس پہ بقیادہ پلاننگ ہو رہی ہے آپ ذرا غور تو کریں مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی ہے بلکل پیچھے ہٹ گئی ہے پورا سرار خموشی پورا سرار خموشی ہے یہ پورا سرار جو خموشی ہے اس کے پیچھے بقیادہ کام کیا جا رہا ہے اب اس خموشی کو توڑنا کس طرح جائے گا کس طرح ایک نئی چیز لائے جائے گی اس پہ کام ہو رہا ہے آج کی تاریخ تک وہ تیاری کر رہے ہیں دیکھ رہے تھے کہ شاید کچھ ہو کیا یہ توفان سے پہلے کی خموشی یہ توفان سے پہلے کی خموشی ہے اور یہ اس پہ بقیادہ تیاری کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ساری چیزیں پاکسن میں تیار نہیں ہو رہی یہ آپ کو بالکل بسوک سب کہہ رہا ہوں مرکس لندن ہی ہے کوئی بھی ہے میں نہیں نام لیتا یہ پاکسن سے بایٹ تیار ہو رہی ہے اور جہاں سے یہ تیار ہو رہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اکثر اوقات اچانک سوشل میڈیا پہ آپ کو کوئی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس سے میاں شباز شریف اور حمزہ شباز لا علم ہیں ان کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف وہی میڈیا سیل کے چند لوگ کر رہے ہیں جو پہلے حکومت میں کرتے تھے اب یہاں پہ آکے کر رہے ہیں اور دو تین بڑے سینئرز تجزیہ کاروں کی ان کو مکمل معاملت بھی حاصل ہے تو رانا صاحب اگر وہ لا علم ہے تو پھر ایسی آڈیوز منظر عام پہ آنے پہ ان کے رد عمل کی کیا امید پہلی جتنی آڈیوز آئی ہیں ان کا اس پہ کتنا رد عمل ہے چلی مجھے یہ بتا دیں نہیں میں پارٹی کے حوالے سے رد عمل کی با اندرونی طور پہ بات کر رہا ہوں جی بالکل کریں گے وہ بچارے کسی چیز کو سیدھا کرتے ہیں اور چانک بتیجی اسے اُلٹ کر دیتی ہے تو اب بھی آپ غور کریں اگر آپ ہو سکے تو اس فوٹیج کو نکال کے دکھا دیں جس دن مریم سہبہ ارشد ملک کے مطالعہ کے انکشاف کر رہی تھی جو آڈیو دکھا رہی تھی جو ویڈیو دکھا رہی تھی حیرت زدہ تھے ان کو جیسے علم ہی نہیں ہے اس کے بعد کیا وہ بھولیں کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی گفتگو کی اس کے بعد اس ایفی ڈیوٹ پہ جو جسٹس رانہ شمیم کا ہے اس پہ انہوں نے کوئی کتنے بیان دی ہے اس پہ انہوں نے کتنی گفتگو کی اس پہ انہوں نے کیسا کوئی ردعمل دیا اس پہ انہوں نے کتنی اس کمپین کو آگے لے کے چلایا نہیں نہ چلایا آتا بھوگی بات تو اب بھی نہیں چلائیں گے وہ کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے جان بوچھ کے یا پلانی کے تحت کہ تاکہ وہ جن سے جا کے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں وہ یہ سچی ہوگا بتا سکیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ معاملہ آرہا ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تیار ہیں آڈیو آڈیو پاکستان سے بائٹ سے تیار ہوئی ہیں اور یہ آڈیو آپ کو ہو سکتا ہے ساتھ جنوری سے پہلے آجائیں یا ہو سکتا ہے یہ ساتھ جنوری تک پھر انتظار کریں کہ شاید ہمیں پھر کوئی تاریخ مل جائے تو اس کے بعد یہ کریں تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ کتنے پردوں میں پینہا ہے پردوں کی پرتیں کب کھلتی ہیں اور اسے کیا نکلتا ہے روز بروز اس کیسز میں آگے بڑھنے کے لیے بھی کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے کے حوالے سے فواد چادری صاحب کا جو موقف ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو واپس لائے جائے گا وہ خود نہیں آئیں گے دیگر معاملین خصوصی بھی یہ رائے رکھتے ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنمہ ہے وہ بھی مختلف آرہ رکھتے ہیں اس معاملے پر تو کیا اب حکومت پھر سے یہ بات کر رہی ہے تو اس میں وہ سنجیدہ ہے اگر سنجیدہ ہے تو کیا کسی طرف صحیح شارہ ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب فواد چادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں گے سکم دور کیے جائیں گے کیا اندر کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کوئی بات چیت ہوئی اس معاملے میں میں آپ کو اس پر بری خبر دے دیتا ہوں یاسر حکومت جو ہے اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایک دفعہ مکمل زور لگا کر کوشش کریں کہ میاں نواز شریف پاکستان آجیں ان کی گرفتاری عمل میں آجیں ان کی واپسی اس طریقے سے ہو کہ حکومت لے کر آئی ہے حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں حکومت اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر حکومت اس میں کامیاب ہو سکتی ہوتی تو بہت دیر پہلے میاں نواز شریف کو واپس لانے کی برپور کوشش کی ہے اب جو خبر ہے وہ آپ کو ماں دے دیتا اس کے علاوہ جو بری خبر ہے میاں نواز شریف صاحب سے ان کے قریبی ساتھیوں نے رابطہ کیا یہ آج کی واپسی اس رابطے میں انہوں نے میاں صاحب سے کہا جی بطن واپسی کے حوالے سے اب بھرا پریشر ہے تو آپ کو باکستان آجانا چاہیے میاں صاحب نے ان کو واضح طور پر انکار کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ابھی واپس نہیں آوں گا جب تک خالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے اور ایک وہ آپریشن میں آپ کو بتا دوں ایک وہ آپریشن جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں اس کے لئے جگہ ہسپتال ڈاکٹر اویل ہے جب میاں صاحب نے واپس آنے کے لئے حالات ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے اس سے چند دن پہلے وہ آپریشن کرویا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آجے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب نے آج واضح جواب دے دیا اور یہ کلیر کر دیا کہ میں ابھی نہیں آ رہا اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں میاں صاحب نے کہا بھئی آپ جو میرے آنے کا شور مچا رہے ہیں وہ مچاتے رہے ہیں تاکہ جو آئندہ سال میں بلدیاتی انتہاب آتا ہے اس میں آپ کو فائدہ پہنچ سکے اور یہ مت کہیں کہ میں نہیں آ رہا یہ شور مچاتے رہے کچھ لوگ یہ کہتے رہے کچھ یہ کہتے رہے کہ جناب میاں صاحب کی طبیعت پھر دوبارہ خراب ہو گئی ہے اور میاں صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ابھی مزید آپ کو اور عام کی ضرورت ہے یا سر یہ گیم کھیلی جا رہی ہے میاں صاحب نے آج اپنے پیاروں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ سیاست میں آپ جو مرضی کریں مگر حقیقت میں مجھے آپ یہ کہیں کہ میں واپس آجوں تیڑا پول لاغا کوئی نہیں یعنی پیاروں کو یہ اشارہ دیا ہے کہ پیار صرف دور دور سے واپس آنے کا جب ارادہ ہوگا تو تب ہی واپس آوں گا اس کے لیے موضوع ترین حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے میاں عواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نو عاقف رکھتی ہے اور حکومت ہی اقدامات کے ہیں اس بارے میں بات کریں کہ ایک شارٹ بریک کے بعد نحال آشمی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے امجد علی خان صاحب ہمیں جوائن کریں کہ کہیں نہیں جائے گا سٹیپ اداس بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین اگر بات کریں منی بجٹ کی تو منی بجٹ پہ بھی حکومت چشوپنج کا شکار ہے اتحادی بھی حکومت کے آگے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں اور اتحادیوں کو منانا حکومت کی اولین ترجیح ہے تو وہ کب تک مناتی ہیں یہ تو ایک ایشو ہے دوسرا اگر ایشو بات کی جائے سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی باتیں گردش کر رہی ہیں اب یہ معاملہ ایک معاملہ بن چکا ہے جہاں پر وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم واپس لائیں گے اور تین سال سے وہ اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد حالیہ دو سالوں میں میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے ان کو واپس لانے کے معاملے پر بیان بازی ہوتی ہے قانون برطانیہ کے ساتھ شیئر کرنے پر بیان بازی ہوتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے اپوزیشن اسے کس نظر سے دیکھتی ہے تو سیاسی اس منظرنامے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم بیگ نون کے سینئر رہنما نیحال حاشمی صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمجد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ نیحال حاشمی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں فواد چادری صاحب کی گفتگو کا کچھ حصہ ملاحظہ کرتے ہیں آج جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ پہلے ملاحظہ کر لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کس قدر بڑا ایک سیسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ دو سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیاں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے انہوں نے نہیں واپس آنا نحال حاشمی صاحب فواد چادری صاحب کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے خود واپس نہیں آنا ہم انہیں واپس لے کے آئیں گے اس وقت لگتا یہ ہے کہ کوئی اور مسائل نہیں ہے صرف نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ حکومت اس وقت زیر بحث لائے ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رشید صاحب سب سے پہلے تو فواد چادری صاحب پوچھا جو ان کے گاؤس فادر ہیں جنرل مشرف جو ایک بہت سنگین جرم میں ملویس ہیں جس نے پاکستان کی آئین کو تھوڑا اس کو لے آئیں تو ہم سمجھے گے کہ فواد چادری پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر اتنا دم خب ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو واپس لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں جب بس ایسی ہوابادی اور ہوابے تویر مار رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے باس کو اگر لے آئیں گے بھلے ان کے چلے منتے کر کے لے ہیں مگر وہ لے آئیں وہ جب دیکھا انہوں نے کہ محمد دوارشی پی ایم ایل ایم جو پارٹی ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہی ہے ان کو اپنا بھوٹ نہیں دی رہی ہے کالیس کرنے کے لیے تو اب وہ لانتان میں اتر ہیں اور وہ ایک بس بس طرح سے زیادہ کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو ہم اہمیت نہیں دیتے پہلے وہ مشرف کھلا ہے چلے نیہا راشمی صاحب آپ نے بری اچھی بات کی چلے وہ نہیں لا سکتے ان میں حمد نہیں ہے میاں نو آشری صاحب کو لانے کی میاں صاحب میں حمد ہے پاکستان آنے کی میاں صاحب کا بار ہے یہ سوال بہت اچھی ہے آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کو ایک عرشن پلک کے عدالت سے جو ایک ریزائن ججمنٹ آئی کی اور عرشن ملک کے بخال اس کے بعد وہ اپنے اہلیہ کو اس طرح برک سے چھوڑ کے آ گیا اور سیدھا جیل گیا تو ان کو نہ کوئی جیل انہوں نے اس سے پہلی بھی پڑی جیل دیکھیں بہت ریل دیکھیں ان کو جیل جانے سے نہ کوئی خوف ہے نہ جر ہے مگر وہ جو آنے کی بات ہے وہ ساتھی فیصلہ کریں یہ ان کے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے یہ ہم فیصلہ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ کو کب آنا ہے ایسا نہ ہو کہ عمران نیادی جیسے آدمی جو ایک انتخام کا شولہ بنا ہے جو کیبنیٹ بیٹنگ میں بھی یہ کہتا ہے کہ چوتی بار وزیراعظم دیپن میں دینا اس نے پھر نیپ کو کہہ کر کہ پھر نیپ کے عدالت میں وہ کسٹڈی میں لے آئے ایک آپ سے سوال پھر آپ نے جانا ہے امجد علی خان صاحب کی طرف آپ کے سوالوں پوچھیں سب ایک اور بتا دیں اس کا مطلب ہے جب تک عمران خان صاحب وزیراعظم ہیں اس وقت تک میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے نہیں نہیں یہ والی بات نہیں عمران خان وزیراعظم رہنے والی بات نہیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اپنی جان و مال کی حفاظت کرو مگر آپ کو یہ ٹریک ریکارڈ تو یاد ہوگا نا کہ جیل سے ان کی کسٹڈی نیب میں لے کسے لے گیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور مینجسٹی میڈیا میں امریکل نواز شیخ کے جسم میں تہر بھی پائیزنگ کی بجال سے ان کی جو پیٹ پلیسٹیں وہ گر رہی وہ تو اپنی مردی سے آئیں گے نہ عمران خان ان کو جانے سروک تکا نہ ان کو آنے سروک تکا حمجد علی خان صاحب آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں آپ کی حکومت تو اس بات پر بزد ہے کہ وہ خود واپس نہیں آئیں گے ہم انہیں واپس لے کے آئیں گے برطانی حکومت کے ساتھ ہم قوانین تیہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب آپ اپوزیشن کا موقف بھی سن رہے ہیں چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ یہ اگر ووٹ کو عزت دیتے ہیں تو ان کو رول آف لا پر یقین ہونا چاہیے تھا یہ قوم کو دوخہ دے کے گئے ہیں عدالتوں میں یہ ایفری ڈیوٹ دے کے گئے ہیں کہ ہم پچاس روپے کے اسٹام پہ کہ ہم میکینک کو دکھانے جا رہے ہیں ابھی تک پتہ نہیں وہ میکینک ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سا میکینک تھا کون سا ڈاکٹر تھا تو ابھی تک تو یہ واپس نہیں آئیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ وہ عدالتیں چاہتے ہیں جن میں ان کو انصاف نہ ملے بلکہ ان کے حق میں فیصلے آئیں یہ اپنے حق میں فیصلوں کو ہی تسلیم کرتے ہیں اگر کوئی انصاف میں ممنی فیصلہ ہو تو اس کو یہ تسلیم کرنے سے کیونکہ ہمیشہ یہ امپائر سے کے ساتھ مل کے یہ الیکشن بیڈ لڑے ہیں تو اب جو ہے وہ حالات نہیں ہیں اب ادارے چاہتے ہیں کہ نہ ڈیل ملے گی نہ ڈیل ملے گی آپ آئیں قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں آپ نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے واپس آئیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کیا بیان دیتے ہیں کبھی کیا بیان دیتے ہیں یہ بیان بازی چلتی رہے ہیں اور انشاءاللہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ سپوکسمن نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کے لیے جو قوانین میں سکم تھے اس کو دور کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو وہاں کی عدالتیں بھی جو ہے وہ جلد ہی آ ان کو پاکستان بھیج دیں گی پھر ان کا کیا بنے گا پھر جنرل سلمنڈیل آپ نے جو آپ ان کی کیا ایسیت رہ جائے گی یہ سکم کب تک دور ہو جائے گا تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ آپ لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو قانون کے سامنے نہیں نہیں جلدی ان کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا یہ دن دور نہیں اب ایسا نہیں پاکستان پاکستان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک رول آف لاو نہیں ہوگا اس ملک میں کوئی برہمن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کو جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج جو قومی پالیسی آئی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے وہ مسائل جن کا حل ابھی تک نہیں ڈھونڈا جا سکا اگر ملک کو ہم نے صابرن بننا ہے حمزد علی خان صاحب باتیں ہی ہوتی ہیں حکومت موقع یہ اپناتی ہے کہ گرینٹر کی پکڑ ہونی چاہیے گرینٹر ہے شہباز شریف صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب حکومت نے جو ریپورٹس بنائی تھیں جن کی بنیاد پر ہی انہیں باہر جانے کی اجازت ملی کیا ان ریپورٹس بنانے والوں کو بھی آپ کے ٹہرے میں لائیں گے میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو لانا چاہیے اور اگر میرا ذاتی خیال پوچھے تو مسٹر ٹی ٹی کو بھی پوچھنا چاہیے کیونکہ وہ گرینٹر تھی جس نے بڑی دھوا دار تقریر کیتی نیشنل اسمبلی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان ضرور واپس آئیں گے پتہ نہیں میاں صاحب کون سے نیلسل منڈیل ہے ابھی تک تو واپس نہیں ہے لیکن آنا چاہیے ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھ کر سچ پہ ہوں اور آ کے عدالتوں کے سامنے اپنی منٹریل دیں اور سرنڈر کریں اور جیل جائیں یہ ہی ان کے لیے حکومت کو بے خوب بنانا چھوڑ دے عمدد علی خان صاحب آپ کے اکثر اینماوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میاں نواز شیف کی وطن واپسی نہیں وہ ان کو لائے جائے گا اور جلد لائے جائے گا کیا کوئی گرین سینل ملے آپ کو کیا برطانیہ حکومت برطانیہ سے آپ کے معاملہ تیہ ہو گئے ہیں اس حالے سے جو قانونی سکم تھا وہ دور ہو گیا ہے یا اس قانونی سکم ہے اس قانونی سکم کو دور کرنے کے بعد آپ کو امید ہے یا یقین دھانی ہے کیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد خوشخبری ملے گی اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کے ساتھ بھی اور وہاں کی عدالتوں میں بھی ان کو کہہ دیا ہے چونکہ ان کے پاسپورٹ کی مدد بھی ختم ہو چکی ہے اب زیادہ دیر یہ وہاں پہ ٹھیر نہیں سکتے اس لیے پاکستان انہیں ہر صورت واپس آنا جاؤں گا پاکستان ہر صورت واپس آنا ہوگا انہال آشمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب واپسی کا فیصلہ ہوگا کہ جیسے باتیں کی جا رہی ہیں کہ گیرینٹر کو پکڑا جانا چاہیے گیرینٹر نے جو زمانت دی تھی اس زمانت کی بنیاد پہ اب اس سے سوال ہونا چاہیے تو جب یہ بار شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ آ جائے گا تب واپسی کا فیصلہ ہوگا ایک تو بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں وہ جو خرقہ میں لے آؤ مانک ریل امجھا صاحب کے خدمت ارز کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ تمام ٹیٹی آئی کے دوستوں کو اور حکومت سے کہ جب ان کے خلاف ججمنٹ آیا تو اس میں لکھاتا ہے there is no feedback there is no commission there is no corruption ہم ان کو ان کے بیتے سے سنخان آ لینے سے پارک کرتے ہیں ایک کام آپیں نکالا جاتا ہے دوسری وہ جہداد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو جہد ہوگا میں ریکارڈ کے درستگی کو بھی کہہ دوں کہ لندن کے ہائی سوٹ میں تو corruption کے منی کے اوپر پائن کیا اور اس کے چونتیس ارب روپے جو ہے وہ پاکستان باپس کیا اور اسی عدالت میں نواز شریف کے ایون پر جب یہ اس کو اٹیش کر دیا تھا تو انہوں نے کہا یہ جائز اور without corruption کی پروپٹی حسن نواز کی اور حکومت سے ڈراغشت کو اور حکومت کو جرمانہ کیاست کبھی سلاس ہوتا ہے تو یہ بھائی کے خدمت میں حرش کر دوں سالے تین سال سے کیا سلاس کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو جو انتظار ہے کہ کب آئیں گے وہ کی کچھم پتہ ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے چولے میں گیس کب آئے گا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دس کی دوٹی کب ہوگی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت نیچے کب آئے گی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بجلی کب تستی ہوگی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک پرول مکان ایک پرول نوکنیا کب آئے گی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پچاف لاکھ مکان کب آئے گا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ دوائی کی قیمت کب اور یہ ساری چور جو کیابیلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں شکر کمیشن نے ایف آئیے میں اور سرکاری اعداروں نے اور آرڈیٹر جنرل پاکستان نے کہا کہ کرفٹ ہو نہیں ایفن انتظار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کی قیمتیں نیچے کب آئے گی اور یہ جو ایٹی ایم دچے میں کیابیلٹ پر عمران خان کے ساتھ اچھے نہال آشری صاحب نواز شریف کو جھولیا اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں جو اس نے پاکستان کے لوگوں کو امن دیا روش کی جی سختہ پٹرول دیا خود دروش کی صاحب آپ کا کہنا ہے کہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کو تو پھر میاں صاحب کو پاکستان میں ہو جانا آ جانا چاہیے تاکہ پاکستانی عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ پاکستانی عوام کا مسائل حل کریں اور پاکستان کی عوام کے درمیان میں آ کریں اب تو کوئی ایسا میجر ان کے شکر اللہ کا ایسی بیماری رہی نہیں اب تو کافی بہتر ہے یا صادق بھی کہہ رہے ہیں تو پھر بلائیں میاں صاحب کو تاکہ اب یہ حکومت کی جو بیان بازی ہے یہ بند ہو میں ارسکاروں کے یہ جو میں نے سوال پوچھا جدا کرے اس کا جواب دے دیں میں نے آپ وہ کہانا کہ پہلے بھی نواز شیخ صاحب پہلے بھی نواز شیخ صاحب پہلے بھی نواز شیخ صاحب حکومت کے بلانے پہ نہیں آتا اپنے مرضی سے آئے تھے اور ابھی نواز شیخ صاحب وہ پاکستان کا ایک گرشندہ بھاب ہے وہ خدا ہے کہ اپنے مرضی سے اور عمران خان کو جو خوف ہے کہ چوتھی مجتمعہ وزیراعظم نہ بن جائے تو اگر عوام اللہ اور عوام چاہیں گے تو چوتھی کیا پانچی اگر آئیں گے تو اپنی مرضی سے آئیں گے آپ کے پاس دوسرے مسائل کیا ختم ہو چکے کہ صرف ایک مسئلہ یہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چیخ چیخ کے بولنے سے کوئی حقائق تبدیل نہیں ہوتے آج اگر آج پاکستان مشکل میں ہے نا تو اس کے ذمہ دار یہ دو بڑے خاندان ہیں آج پاکستان کے اندر ایکانومی کی جو پوزیشن ہے کوئی دارہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی وہ بہت اچھی کنڈیشن میں یہ چھوڑ کے گئے نہ یہ ہمالی ری ریزرو ایکاؤنٹس چھوڑ کے گئے یہ معیشت تباہ کر کے گئے کوئی انڈسٹری اچھی حالت میں نہ چھوڑ کے گئے پاکستان میں کوئی مجھے کوئی ایسا ادارہ جو آپ کہیں کہ جی بہت بہتر تھا اور پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا کے گئے افسوس کی بات ہے ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جی روشن وہ ستارہ تھا وہ روشن ایسا ستارہ تھا جس نے سوائے ایوان فیلڈ کے اپنے اپنے وہ بڑے بڑے محلات بنایا ہے کسی نے دوائی ٹاور بنایا ہے کسی نے سارے محل بنایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ملک کے ساتھ اور کیا کیا ہے ملک کو اندھیروں میں دھکیل کے گئے آج مجلی کے جو مہنگے مہائدے آتے ہیں یہ کر کے گئے کرزوں کا بہت جی لات کے گئے مجھے اور بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے یعنی کرزیں ان کے لیے گئے اندھیریں ان کے لیے گئے چیٹ کرنے پر عدالتوں پر حملے کر روشن کیا ہے تو صرف اپنے محلات کو روشن کیا ہے نحال حاشوی صاحب آپ کی آپ کی جو مانی خیز حسی ہے میں اس پہ آپ کی بات سنوں گا لیکن ایک بریک لینے نہیں ہے بریک سے واپس آتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین ایک بریک لیں گے بریک پاپس آئیں گے گفتگو کو یہی سے آگے کنٹینیو کریں گے کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداس ناظرین حکومت تو اس وقت سارے معاشی مسائل کا گڑ اور ذمہ دار اپوزیشن کو قرار دے رہی ہے تو اپوزیشن کا اس بارے اپنا موقف کیا ہے اور تردید کیا ہے نحال آشمی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں نحال آشمی صاحب موجودہ صورتحال کے تناظر میں اگر گیس نہیں آتی اگر بجلی کے نرخ مہنگے ہیں اگر سڑکیں نہیں بچھیں اگر عوام بدحالی کا شکار ہے تو سب کے سب ذمہ دار آپ اور پیپلز پارٹی کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں حکومت کے اس موقف کو کس نظر سے دیکھتا ہے میں عمدت بھائی کے احترام میں ان سے خدمت محص کرونا کہ جناب ہم نے پاس سال میں جتنا پردہ لیا آپ نے سین سال ملک سے چبل نہیں کیا نمبر ہوا نمبر ٹو ہمارے دور میں میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہے کہ جیڈیٹی پائیٹ پوائنٹ ایٹ کے ساتھ نمبر ٹری ہمارے دور میں جتنا ٹرسیکشن اور جتنے ترقیاتی کام ہر چیز تعمیر کیا گیا ملکہ خوشالی تھی یہ میں نہیں کہتا ہوں انٹرنیشنل جو ریٹنگ ہے وہ کہتا ہے یہ گروئنگ اور امرڈنگ ایکانومی ہے احساس دار ساتھ کی کوششوں کے بیرے سے پاکستان دنیا یہ تھی بڑے ایکانومی پر شامیر ہو رہا تھا ہمارے بار میں سر پٹرول جو ہے وہ سو روپے سے اوپر کنی جیا ڈالر سو سے اوپر نی جیا آپ اتنے لول لینے کے بعد آپ یہ جو لے گئے تین سال میں ڈبل قرضہ جو پچاس ہدار ارب آپ نے قرضہ لیا وہ کہاں پہ لگایا بتائیں تو سی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایٹی ایمٹی جو میں نے بھی کنوایا جو کیاڈیمیٹر میں دوائی سے لے کے پٹرول میں تو نہیں کہہ رہا ہوں ندیم بابر نے کتنا غفتلا کیا میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو آپ سے ریکارڈ کریں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ریکارڈ کریں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں شگر کمیشن کہہ رہا ہے آپ جائیں دکانوں میں گلیوں میں بازاروں میں ہم جب بھائی داکٹر آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں امیر آدمی تو پتہ ہی نہیں کہ آٹا چینی روٹی گھی گھی بجلی کا حالات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اکانومی کے حال آشری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو آٹا گھی آٹا گھی سبزی کسی کے ریٹ کا نہیں بتا یہ معصوم لوگ ہیں بجاری چلیں عمجد خان سب سے پوچھتے ہیں عمجد بھائی عمجد بھائی سے پوچھتے ہیں نحال صاحب جواب لے لینا نحال آشری صاحب چلیں میں پوچھتے ہیں عمجد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ناٹا گھی کسی چیز کا نہیں پتا آپ کو عوام کے خال کا نہیں پتا آپ مجھے میرے ایک چھوٹا سا عظیم بھائی یہ مجھے مہدبانہ گزارش کرنے دیں نحال آشمی میرے بھائی ہیں یہ مجھے بتا دیں کہ آج چکن کا ریٹ کیا ہے آج جو موجودہ وقت میں جتنی بھی سبزیات ہیں ان کا ریٹ کیا ہے مجھے ایک کسی کا ریٹ بتا دیں بتا دیں نحال آشمی صاحب بتا دیں آپ کو بتا دیں مجھے بتا دیں مٹا؟ مٹا؟ ہی ساکسو پچاس کا ہے چکن کتنا ہے؟ چکن کتنا ہے؟ کتنا؟ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں میرے بھائی میرے بھائی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں آپ کو ایکچوال جائے حمد علی خان صاحب جو نیرہ اگامہ پیش کیا گیا ہے نحال آشمی صاحب کی طرف سے آپ اس کی تردید کر دیں آپ ایکچوال فگرز بتا دیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے آج چکن جو ہے وہ دو سو ساٹھ روپے ہے اور آج جو الحمدللہ جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ اتنی سستی ہیں کہ مجھے کوئی کسی نے آئی تک جی نہیں کہا کہ جی سبجیاں جو ہے وہ مہنگی ہیں افسوس ہے کہ صرف بیانبازی کی جا رہی ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب مشکلات اس میں کوئی شاکنی کے مشکلات ہیں شاکت یوسف صاحب کا یہ اعتراف تھا کے پی کے بارے میں سر کے پی کے بارے میں یہ اعتراف تھا کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں اور کے پی وہ جہاں پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہنگائی پورے پاکستان میں سب سے کم کے پی نہیں ہے نہیں میں اس فلسفے کو نہیں مانتا میری بھائی ہے کہ میں اس فلسفے کو نہیں مانتا کے پی کے جو ال جی الیکشن تھے اس کی بنیادی وجہ مہنگائی نہیں تھی اور نہ ہے وہاں پہ بنیادی وجہ صحیح فیصلے جو ہے وہ نہیں کر سکی جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ آ رہے ہیں اس کا یہ نیریٹیو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مہنگائی نے ہمیں الحمدللہ کے پی ہم نے بہت پرفارم کیا ہے آج وہاں پہ آپ کا جو ہیلس سسٹم ہے پوری طرح افیکٹیو ہے وہاں پہ ہم نے بہت ساری جو ریفارمز کی ہیں الحمدللہ وہاں کے لوگ جو ہیں مطمئن ہیں وہاں پہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مطلعہ آزاد بھی کھڑے ہو گئے اور ٹکٹ والے بھی چونکہ ان کو ٹکٹ تھا تو دونوں نے مل کے خود پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا ان کا کمال کوئی نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو ہرایا پاکستان تریک انساء پی ٹی آئی کے کیا دوسری سیاسی پارٹی سے بھی روابت ہیں اس بارے میں سابق وزریعظم شاہد خاکان عباسی نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کا کیا کہا ہے پہلے وہ ملائزہ کر لیتا ہے ایک بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے ایمنیز کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست اس جماعت کے ساتھ اب نہیں ہے اور وہ اگر ہلکے میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ لے کر گئے تو الیکٹ نہیں ہو پائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اوپن لی وہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ کم از کم یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کی عزت محفوظ رہے گی اور وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہو گئی ایسے کتنے لوگ ہیں عباسی صاحب بیس سے زیادہ ممران ہیں ان پتوں پہ تکیہ کر سکتی ہے اپوزیشن جی بلکل تکیہ کر سکتی ہے بیساکی اٹھا دیں تو نو کارپیٹس تو ایک دن کی بات ہے عمزہ علی خان صاحب کیا موقف رکھتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کے اس دعوے پہ شاہد خان جو ہے وہ پھر وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو نائیٹیز کی سیاست تھی جس کو چھانگا مانگا کی پولیٹیکس کہتے ہیں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی میرے آنریبل محبران ہیں وہ عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں یہ بے تہاشر ٹرائی پیلے بھی کر چکے ہیں اب وہ وقت گزر چکا جو یہ پولیٹیکس کیا کرتے تھے چھانگا مانگا کی اب الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری کے نیچے جو بھی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اسی طرح جڑے کھڑے ہیں دو مواقع آئے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں سیسا پلایو دیوار کی سرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ چند محمران اگر جن کا میں نام لوں جیسے اسلم بھتانی صاحب تھے ازاد امیدوار تھے ڈیلائیسز تھا جب موقع آیا تو وہ ڈیلائیسز چھوڑ کے اسمبلی میں بیٹھے رہے سانٹ اوانہ صاحب تھے میں سمجھتا ہے خیال زمان صاحب تھے اور برگیڈی رمانولا صاحب تھے یہ میں صرف چند کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ انتہائی بیماری کی حالت میں بھی نیشنل اسمبلی کے اندر آیا جائنٹ سیکشن میں جو ہے انہوں نے شرکت کی تو اسے کیا آپ انیلیسز کرتے ہیں کہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی قیادت میں یکسوی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں شاید اکار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے جو بھی آپ نے سنا ایک کس پارے میں آپ کیا کہیں گے اور خود آپ کی جماعت دعویٰ تو ہے کہ اپوزیشن کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے سوری حکومت کے لوگ ہمارے ساتھ بیس سے زیادہ رابطے میں ہیں لیکن آپ کی اپنی اپوزیشن جو ہے وہ آپ کو برا برا کہتی ہے پی بس پارٹی نے پھر بے انتہا دفعہ کہا کال بلاول بٹو نے کہا کبھی چودری اور کبھی نصار یہ آپ کی حکومت کی طرف اشارہ کر کر کے انہوں نے نام لیے تو اپوزیشن تو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو حکومت سے کس طرف بندے دول لیں گے اپوزیشن بہت متحریک ہے اور ان کی راتوں کی نیند حرام کرتی ہے شہباز ساتھ کے زیادہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں اپوزیشن بہت متحریک ہے اکتی بجرد سے ہمارے بندے چھوٹ کی نہیں جاتے ان کے بندے چھوٹ کیا تھے اسی لیے کہ یہ بیسے ہی بھانمتی کا کھنبہ ہے اگر ایمٹیوم اور کارپ لکھ کو ہٹا دیں نکال دیں تو یہ تو کھڑے ہی نہیں رہا سکتے سیکنڈوں میں اب ان کو ان کے ہاتھ مڑھونے جاتے ہیں ان کے کالپن کالز آ جاتے ہیں اور یہ بات مرہوم حاصل بجرد جو نے کہا تھا کہ یہ وہ کیوں شکست ہو گیا تو انہوں نے کہا جا کے پوچھو فیر زمین سے تو اگر کوئی سپون اور ہاتھ مڑھونے کا شیل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ایک اتنی شاید اکٹیس لوگ ہو جائیں اس میں کیونکہ لوگ اب اپنے حلقوں میں نہیں چاہتے ہیں لوگ جب چیز اور دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ کیابنٹ میں سارے بھان مجھے کا کھمبہ جمع کیا ایک چھوٹا سا سوال اس کے بعد یاسن نے میں اسی طرف آنے لگا ہوں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ان کی تو مہنگائی ہو گئی پی ٹی آئی کو تو مہنگائی لے ڈو بھی پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا ان کو خیبر پختونخواہ میں ریزرٹ مل گیا چلیں یہ ہو گیا مسلم لگ نون تو عوام کی زبان بولتی ہے عوام کی آواز بولتی ہے تو ان کو وہاں پہ اتنی بری شکست کی ہوئی دیکھیں جی بات حصہ بری شکست نہیں ہوئی ہے ہم نے کبھی دعوی نہیں کیا پیٹھیں چین ہمارے تحصیم کے ناظرین اور دیش ہمار فیکڑوں میں کاؤنسلرز اور دیگر لوگ لکھ لکھیں نا سیت ایک بات کرنا چاہتے ہیں پچھلے اپنے دیل کی کہانی چل دیتی وہ میں آپ کے ایک اندر کی بات بتاتا ہوں ان کے آپس میں تناو پیدا ہو گیا تقرار پیدا ہو گیا کہ عمران خان کے بعد کون بنے گا تو اس میں غالباً خور رہ فال جو ہے وہ شاہ محمد پرشی کے طرف نکلنا ہے اپنے گھر کے طرف توجہد ہے کیونکہ جو بھی اس کیابنیٹ میں بیٹھے ہیں امر ایوب کے لے کر کے آپ حوات چودی چلے کے اسلام خطک چلے کے یہ سارے لوگ کوئی پیپلز پارڈی کوئی مسلم بھی جو مشرف کے ساتھ بیٹھے کافلز کے ساتھ بیٹھے پیپلز پارڈی شاہد بیٹھے وہ آج وہاں بیٹھے تو اس طرح سے تھوڑی کامنٹ چلا جاتی ہے نہ ایک سوٹ ہے نہ ایک سوٹ ہے وہ تو بہت سارے آپ کے ساتھ بھی تھے جو ابودر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک کسہ لمبا ہے اگر چھیڑیں گے تو بہت دور تک بات نکل جائے گی عمران خان صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپوزیشن تو کبھی خوش نہیں ہوتی حکومت سے آپ کی حکومت عوام کو بھی نہیں خوش کر پائی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جو اتحادی جماتے ہیں جس کے سر پہ آپ کی حکومت قائم ہے منی بجٹ کو لے کر وہ بھی تحفظات کا شکار ہے اور کیبنٹ میٹنگز میں وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو اتحادیوں کو کب منائیں گے کہ بات کچھ آگے چل سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا کے درمیان بھی ہم نے ایک بڑا پیکج دیا اس سے پہلے جب ہماری گورمنٹ آئی تو ہمارے پاس تھا کیا سات سے آٹھ ہرب ڈالر اور آپ کا جو موجودہ خسارہ تھا وہ بیس ہرب ڈالر سے زیادہ تھا تو اس حالات میں بھی ہم نے لوگوں کو سبالہ اور ایک بڑا سوشل پروگرام شروع کیا پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ جتنی زمیدار جو تھا ہمارے کسان بائی تھے ان کو ایک بڑا حصہ جو ہے آج جو ہے ان کی فصلات کی ان کو جو قیمت ملی ہے تاریخ میں اتنی نہیں ملی مشکلات ضرور آئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکلات میں بھی ہم نے پھر چودہ سبھ چھتر ارب روپے کے پھر ایک پیکج دیا ہے پھر ریشن کارڈ اور احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے فسیلیٹیٹ کرنے کی کوئی ہے اندرالی خان صاحب ایک مختصر جواب اتحادی ہمارے ساتھ ہے کسی نے کہا ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں لیکن تحفظات کا اظہار تو کیا جاتا ہے اب آپ کیپنٹ ٹلیٹن کے اندر بیٹھ کر انہیں یہ کہیں کہ آپ کو سمجھ جو ہے وہ ایک علیدہ سیشن میں آپ کو بریف کر دیا جائے گا دیکھیں ہر پارٹی جو ہے اپنا ایک سسٹم رکھتی ہے ایشو ٹو ایشو ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے کہ آج کی بات نہیں یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کیا انہوں نے کوئی علیدگی کا اعلان کیا ہے ہاں ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں اور پھر اس کو جب بیٹھ کے ہم ایشو کو ہمیشہ ریزالف کر لیتے ہیں تو اس میں کون سا بڑا پاکستان تحریک انجابی موقع پرتی ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ انہوں نے علیدگی کا دعویٰ نہیں کیا جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئے کا صفایہ ہو جائے گا آپ دیکھنا یہ ہے کہ وقت آنے پہ عوام فیصلہ کیا کرتے ہیں بہت شکریہ عمجد علی خان صاحب اور محال حاشمی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین ایک شارٹ بریک منی بجٹ کے حوالے سے بات کریں کہ کہیں نہیں جائے گا سٹے وعدہ ناظرین منی بجٹ پہ کیا حکومت 6.5 کا شکار ہے اتحادیوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے دوسری جانب شفقت محمود صاحب جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی چادری پرویز علاہی سے ملاقات کرتے ہیں کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایم کیم یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں سمری دکھائیں گے تو ہم اپنا انپورٹ دیں گے تو وزیراعظم یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو بریف کرنے کے لیے الگ سیشن بولایا جائے گا تو کیا اتحادیوں کو منی بجٹ پہ منا لیا جائے گا حکومت کیا اس وقت مشکلات کا شکار ہے یا حکومت کے لیے سب آسان ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب منی بجٹ اور اتحادی یہ ایک ٹرائنگل اگر لے لیں ایک طرف پی ٹی آئے ایک طرف اتحادی اور ایک طرف منی بجٹ تو کیا یہ ٹرائنگل جڑی رہے گی میں آپ کو ایک بات ایک طور جڑے تو رہیں گے یہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے یہ حکومت کے خلاف ہونے کے بعد یہ حکومت سے لیدہ ہو کر اپوزیشن کے سب آن جائیں گے ایسا نہیں ہو کر لیکن دو اتحادیوں نے بلکل واضح حکومت کو کہہ دیا کہ اگر آپ منی بجٹ میں کوئی ایسا عوام پر ڈالنا جا رہے ہیں بوجھ کہ جس سے عوامی پریشر بڑھ جائے جس سے عوام ہمانے خلاف سرکوں پہ نکل ہے جس سے عوام ہمیں مزید ہمارے خلاف ہو جائے اور ہمیں عوامی حلقوں میں جانے ہم عوامی حلقوں میں نہ جا سکے تو ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے مسلم لیک کاف نے تو بلکل کلیر یہ پیغام دے دی یہ ہم آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں کلیر پیغام دے دی ہے کہ جناب اگر آپ نے منی بجڈ لانا ہے تو اس میں عام غریب آدمی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے دیکھیں بوجھ تو پڑنا ہے غریب آدمی بی بی نہیں حکومت آپ نہیں کی مانے گی آئی ایم ایف کی مانے گی مالدال آدمی پہ کبھی بوجھ پڑا ہی نہیں نہ مالدال آدمی اس کو کسی منی بجڈ کا خوف ہوتا ہے نہ منی سے اوپر کسی بجڈ کا خوف ہوتا ہے اس کے لیے تو ساری چیزیں حسان ہوتے یہ تو عام آدمی جو ہے عام شہری جو ہے غریب آدمی جو ہے سفید طبقہ جو ہے میڈل کراس طبقہ جو ہے پستابو ہے تو اس پر تو اس نے بقیدہ مسلم لی کاف نے سٹینڈ لے لیا اور چودی پرویسلائی بلکل واضح طور پر مولانسلائی واضح طور پر اس پر سٹینڈ لے چکے ہیں اور یہ پیغام حکومتی حلقوں کو پہنچا دیا گیا ہے جس پر حکومت کے کچھ لوگ ان سے مزید رابطے کر رہے ہیں انہوں نے یقین دہانیاں کرانے کی کوشش کہا رہے ہیں دوسری طرف ایمکیم میری ایمکیم کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہ واضح کہہ دیا جناب منی بجڑ میں اگر عوامی پریشر آ جاتا ہے اگر عوام پر کوئی ایسا بوجھ پڑتا ہے جو ناقابل برداشت ہے تو ہم بالکل اس کے کھل کے محارفت کریں گے یہ لفظ انہوں نے کہا ہے تو پھر میں نے کہا اگر آپ لوگ محارفت کریں گے پھر حکومت کے لئے تو بڑی پریشانی ہوگی کاف لیگ بھی اگر ساتھ نہیں ہوتی ایمکیم بھی ساتھ نہیں ہوتی تو حکومت کس طرح یہ کرے گی اب حکومت کوشش تو کاریوں نے منانے کی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو راضی کرنے کے لئے ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں ٹیمیں کام کر رہی ہیں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف تو کسی صورت میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہی انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے حکومت بچانے میں ہم حکومت گرانے میں آپ محالفین کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن حکومتی آپ کسی ایک ایسے اقدام کی ہم حمایت نہیں کریں گے جس کا بوجھ عوام پر پڑے اور جس سے عوام کو پریشانی ہو اور جس سے عوام جو ہے وہ مزید پریشانی ہو بھی جائے اور جس سے عوام کے اندر ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو انہوں نے یادا کہا کہ بھئی آپ کام آپ کرتے ہیں مہنگائی آپ کرتے ہیں سارے کچھ آپ کرتے ہیں ہم آپ کے اتحادیاں بکتنا ہامے بھی پڑتا ہے یہ مسلمی کاف کی طرف سے واضح پیغام ہے ایم کیم کی طرف سے بھی یہی پیغام چلا گئے اب حکومت جو ہے وہ کوشش کار رہی ہے کہ ان کو منائے جائے اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ مینی بجٹ آئے گا کیا اس مینی بجٹ میں کون سی ایسی حکومت چیز لے کر آ رہے ہیں جس سے حکومت کا دعوی ہے کہ عام آدمی پہ کوئی اس کا بوجھ نہیں پڑے گا نگر نان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے تو جو پہلے چھوٹ دی جا رہی ہے جب اس کو ختم کریں گے تو ظاہری بات ہے عوام کی جب سے پیسہ تو نکل ملکل نکل نا جی اب تو یہ حکومت کا بھی امتحان ہے اور اس کے بعد حکومت کے اتحادیوں کی بھی اسی مینہ ہے کہ کوئی نا کے کام ٹھیک ہو جائے ذہن میں دیکھیں گا اگر منی بیجٹ آ گیا اور اس پہ اسی طرح کا پریشر رہا اسی طرح کا عوام پہ بوجھ رہا تو یاسر پھر 23 مارچ سے پہلے کوئی مارچ ہو جائے گا آپ کو بالکل حقیقت کہہ رہا پھر آپ یہ سمجھیں کہ حکومت کو اس کے اتحادی یا حکومت کو کچھ اور بچان نہیں بہت لوگ تانگ ہیں لوگوں کو کچھ ریلیف ملا تھا کچھ ریلیف ملا ہے لیکن وہ ریلیف اتنا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں پہ آپ نے پریشر ڈال دیا جتنی لوگوں کی گردنوں پہ آپ نے وزن ڈال دیا کہ لوگ اس ریلیف سے بچ سکتے ہیں کی وجہ سے ہموش رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہیں اب تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں ہے سبزیاں سستی ہو گئی پھل سستے ہو گئی یہ چیزیں موسم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں لیکن عام چیز اس کے پر بجلی کتنی مہنگی ہوگی پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں سننے میں آ رہا کہ پھر بڑھ رہی ہیں گیس کی قیمتیں ہیں گیس آئی نہیں نہیں جو اگر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اتنا اس کے بل آ رہے ہیں جس کی اندھا کوئی نہیں بجلی میں ہے تو آپ کو بتا رہا بجلی کا کمال کا کر دیا میں انہوں نے کام کہ اگر ایک سو ساٹھ جس کا چلیں ہیں یونٹ اس کو بل کتنا آ رہا ہے اس کو زیادہ نہیں آ رہا اس کو کم آ رہا ہے کسی جگہ جس کے ایک سو پچیس چلیں اس کو زیادہ آ رہا ہے یعنی ان کو اپنے ریڈز سے بھی ہٹ کے کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ان کا سسٹم چلا ہوئے عوام جو ہے وہ چیخ نہیں ہے رو رہے ہیں لوگ تو اس کے یہ آرام ہے تو اس میں آ کے ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے اتحادی دو اتحادی تم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تک نہیں راضی اس وقت تک تو نہیں راضی ہیں پروگرام کے اختتام پر بات بھئی منی بجٹ آئے نہ آئے انہوں نے شور ڈالنا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن اس پر کوئی کٹھی ہو کر بہت بڑا کام کر لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے بلاول بٹو زرداری یا سب زرداری جو ہیں وہ پانچ تاریخ کو اپنی رونک لگائیں گے برسی اس کی سالگیرہ کے موقع پر حکومت پر تنقید کریں گے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہ گرائیں وہ گرانے کے لئے نہیں منی بجٹ پہ وہ صرف سیاست کریں گے دونوں تینوں چاروں پانچ جو اپوزیشن کیوں گی وہ سیاست کریں گی جتنی سیاست کر سکتی ہے اس کے لئے اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپونس آئے گا کہ حکومت ڈر جائے اور ڈر کر یہ منی بجٹ نہ لے کریں ان کی طرف سے نہیں ہاں حکومت ڈرے گی عوامی پریشر سے حکومت ڈرے گی تو اپنے اتحادیوں کے پریشر سے اپوزیشن کے پریشر سے نہیں حکومت ڈرے گی تو اپنے اتحادیوں کے پریشر سے یا عوامی پریشر سے جس طرح فواد چادری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے ہمیں کیا کروانا تھا اپوزیشن تو عمران خان نے کی تھی کہ جنہوں نے ناکوچنے شب وائد ہے یہ تو صرف اپنے عوام کو چورن بیچتے ہیں تو ناظرین دیکھئے سمجھئے اور جانئے کہ چورن کون بیچ رہا ہے دیلا سٹار سے مجھے اور آن عظیم صاحب کو دیجئے اللہ لکھے بان